میں ہوں تیرہ ناول بہت ہی ایموشنل اور رومنٹک ہونے جا رہا ہے ناظرین اپنی کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ ابزائی ہو سکے جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر ون کی طرف یاد آگئی آپ کو آپ کی کون یونی بھی ہے اور جس میں آپ پڑھتی ہیں یونی کی گیٹ سے داخل خوتی بلیک بایا پر بلیک ہجاب لگائے نکاب سے چہرہ دھک ہاتھوں سے گلوز گلوز پہنے ہوئے کندے پر بیگ بیٹھ لٹکائے خود کو پوری طرح ڈھانپے لڑکی کو دیکھ کر اس کی دوست تنس کرتی ہے اوپو یار تم تو جانتی ہو میری ممہ کو اگر میں روزے کی حالت میں کمرے سے باہر نکل جاؤں تو ڈانٹ دیتی ہیں کہتی ہیں آرزو جا کے کمرے میں جا کے آرام کرو روزہ لگ جائے گا وہ بھلا مجھے یونی کیسے آنے دیتی رمزان میں جلدی جلدی قدم آگے کی جانی بڑھاتے وہ اپنی دوست کو ساری کہانی بتاتی جاتی ہے آج پھر آج آنٹی کو کیسے آنے دیا ہوت کہاں آنے دیا یار یہ تو میں نے رات کو پاپا اور بھائی کے سامنے رونا ڈالا تھا تو انہوں نے ممہ کو بنایا ورنہ ممہ آج بھی مجھے نہ آنے دیتی ایک تو تمہاری ممہ بینا تمہیں اے اب تک بچہ بنا رکھا ہے آپس کی باتیں کرتے ہوئے دونوں کینٹین کے سامنے سے جلدی جلدی گزر رہی تھی جب چلتے چلتے آرزو کے قدم ایک پل کو رکھتے ہیں وہ دو قدم پیچھے چاہتے چہرے کینٹین کے جانب میں اڑتی ہے وہاں کا منظر دیکھ اور اس کے آنکے سرخ ہو جاتی ہیں تینچے لڑکے ایک امزو لڑکی کو زبردستی موں کو برکڑا رہے تھے جبکہ وہ بار بار کہہ رہی تھی میرے روزہ میں یہ کھا نہیں سکتی یہ ان لڑکوں نے کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا یہ واسد رانی اور اس کے دوست ہیں کچھ دن پہلے ہی یونی آئے ہیں اور آتے ہی اپنی دہشت پھیلا کر پوری یونی میں فیمس ہو گیا ہے اس کی دوست ایک جس کی جانب اشارہ کر کے اسے بتاتی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر سارے منظر کو دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا آرزو کی جانب اس کی پیر تھی اور آرزو یہ سب دیکھ کر اپنی مٹھیاں پینچ کر اپنا بیگ کندے سے اتار کر اپنی دوست کو دیتی ہے اور آرزو خبردار تم جو ان کو پنگا لیا تو کلاس میں آرزو اس کی ایک نہ سنے بغیر ان لڑکوں کی جانب بڑھتی ہے یہ کیا ہے آپ لوگ دکھائی نہیں دیتا ان کا روزہ ہے اور آپ انہیں کھانا کھلا رہے ہیں چھوڑے ہی نہیں آرزو غصے سے ان کے پاس پہنچ کر کہتی ہے اس کی آواز پر واسدرانی مڑ کر اس لڑکی کو دیک ہے جس نے اس کا کام میں ٹانگ گڑھانے کی کوشش کی تھی پر اس کی آنکھوں کے سوا اس کی کچھ نظر آناس کا واسدرانی جگہ سے اٹھ کر روبرو کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کو کھلا دیتے ہیں برگر برگر کی جانب بچارہ کر کے کہا جاتا ہے آپ لوگوں میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو ایٹس لیٹس رمضان اور روزے کا احترام کر لیں آرزو کی بات پر واسدرانی بیتا ساختہ کہکہ ہوت ہمیں احترام کرنا آپ سکھا دیں ایک قدم اور اس کی جانب بڑھاتے مسومیے سے کہتا آرزو کو تو زہر ہی لگا تھا احترام سکھانا ماں باپ کا کام ہوتا ہے اجنبیوں کا نہیں اس کی بات پر واسدرانے کی آنکھیں پل میں سرخ ہوتی اس کو بازوں میں دبوچے اس کو اپنے قریب تر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے لڑکی میری معاملات میں ٹانگڑانے کی کوشش مت کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا غصے سے کہتا وہ اس کی حیزل گرین آنکھوں میں دیکھا ہے جس میں اس کے لیے صرف غصہ ہی غصہ جھلک رہا تھا جبکہ اس کے دوست خاموش سے کھڑے ان کو دیکھتے ہیں آج تو ہاتھ لگا لیا اگلی بار ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس کی کسی قابل نہیں چھوڑوں گی پل میں اس کو دھکا دے کر خود سے دور کہیے انگلی اٹھا کر غصے سے وان کرتے ہوئے واسدرانے کو متاثر کر گئی تھی اور ریلی چلو پھر ٹرائے کرتے ہیں اس کی بات کو مزاق میں اڑاتے اس کی جانب ہاتھ بڑھا ہے اس سے آرزو خود تاکہ پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ کر مڈور دیتی ہے اور وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتا در سے اس کی سسکی لیتا اور جب اس کے دوست تو حیرت سے دیکھتے ہیں مجھے کمزور اور بے بس ہر گزمت سمجھے گا اور اپنے اٹھنے پر ہاتھوں کو توڑنا ہو جانتی اس لیے مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی گلتی سے گریز کیجئے گا غصے کہتی اس لیے 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 اس تھی کہنا مجھے اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے اپنے دوستوں کی باتوں کو اگنور کر کے آرزو پر نظریں گھاڑے اپنا حکم سناتا ہے آرزو اپنے دوست کو بیک لے کر ایک نظر پیچھے واسی دورانے کو دیکھ کر چل جاتی ہے اور اس سب چکروں میں آج کلاس سے بھی لیٹ ہوگی تھی آرزو کی بچی رکو میں آج تم کو بھائی کو بتاؤں گی اور تم ان کی کلاس سکھائی سکلز آج پوری طرح جوز کرتی ہو جونی میں سب کو پنگا لی تھی رہتی ہو گلاس میں تو وہ دونوں لیٹ ہو چکی تھی اب وہ پہلے دونوں پارک میں بیٹھی تھی اور اس کی فرینڈ اسے دھمکی دیتی تھی اسے ڈارتا واسی دورانی جیسے ہترناک بندے سپنگا لے کر کسی بڑے خطرے میں نہ ڈالے بتا دینا انہوں نے پوری بات جان کر خود کو شہباشی دینی ہے ہمیشہ کی طرح بے فکر اس کے لحظہ دوست کو چڑھا دیا آرزو تم نہ اپنی صلاح پروائی کی وجہ سے کسی خطرے کسی دن بڑے خطرے میں ف فسنے دو نا ہمیشہ کی طرح اللہ کر لے گا میری حفاظت ہے یقین سے جواب دیا جاتا ہے جسے سن کر اس کی دوست میں اس کے لیے دعائے سلامتی کے لیے دعائے کرتی ہے دونوں سکول سے لے کر ساتھ ایک دوسرے سے بہت قریب تھی اور آرزو کا سب سے جتنا بھی دوستانہ رویہ کیوں نہ ہو اس کی دوستی ایک ہی تھی جو سے بہت عزیز تھی یہ تھے آرزو فاروقی اور واسی دورانی واسی دورانی اس شہر کے جانے والے بزنسمن نوی دورانی اور ان کی مرہوم بیگم آ عزیز تھی دورانی کی اکلو دی اولاد تھا جس پر بچپنی سے دھیان نہ دینے کے وجہ سے وہ بڑا حاصل بڑا وکار حاصل بگڑ چکا تھا اور دنیا کا کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتا تھا جو واسی دورانی نہ کرتا ہو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا اور دوسری طرف آرزو فاروقی مزمل فاروقی اور تیجہ فاروقی کی سب سے چھوٹی لادلی بیٹی حسن اور سیرت دونوں میں سے آگے نرم مزاج اور ہمیشہ حسن کے لوگوں سے چھپا کر رکھنے والی خود کو کسی امانت سمجھنے آرزو گھر کی جان تھی اور پر بہت جلد کسی اور کی جان نے بھننے والی تھی اسلام علیکم ممانی جان کیسی ہیں آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے آرزو سیدھا کچن میں آ کر اپنی ممہ کے پیچھے آ کر کہتی ہیں ہمالیکم اسلام میری جان آپ کی طبیہ ٹھیک ہے ناروزہ تو نہیں لگ رہا اس کی ماں اس کو دیکھتے ہی فکر مندی سے شروع ہوگی تھی ممہ میں ٹھیک ہوں اور قسم سے مجھے تو فیل بھی نہیں ہو رہا کہ مجھے روزہ ہے آپ اہمیں اتنی ٹینشن لیتی ہیں آرزو پیار سے اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے پر ان کے تاثرات دے کر لگ رہا تھا کہ کچھ حاصل مطمئن نہیں ہوئی اچھا ٹھیک ہے آپ کمرے میں جا کر فریش ہو جو پھر نماز پڑھ کے تھوڑے دیر سو جانا وقت جلدی گزر جائے گا اس کی ماں اس کے ماتے پر بوسا دے کر کہتی ہے تو آرزو سارہ لاکر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں بائیس لٹکی کے مارے میں ملوم ہو گیا واسے دورانی جو یونین سے گھر آ کر گھدے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا کہ موبائل پر موبیل ہوتے ہی بغیر نمبر دے کے فون اٹھا کر کان پر رکھ لیتا ہے پر آگیا اپنے دوست کی بات سن کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہت آ جاتی ہے شروع ہو جاؤں میں سن رہا ہوں ویسے ہی لیٹے ہوئے حکم سنایا جاتا ہے اس کا پورا نام آرزو پروکی ہے باپ کا نام مزمل پروکی اور اس کی ماں کا نام ہ مزمل پروکی کے تین بچے ہیں سب سے بڑی بیٹی جو شادی شدہ ہے اور دوسرے نمبر پر ان کا ایک بیٹا ہے عباس پروکی اور سب سے چھوٹی آرزو پروکی جو کہ یونین کے پہلے سمیسٹر میں ہے اور اس کے دوست پیش پر لکھی آرزو کی ساری انفرمیشن اس کے گوشت گزار کر جاتا ہے اور وہی یہ سب سن کر آرزو مسکراہ دیتا ہے انڈرسٹینڈنگ تم اس آرزو پروکی تم نے مجھے تھمکی دی تھی نا اب تیار ہو جو آ رہا ہوں میں تمہاری زندگی میں تباہی مچانے فون بند کر کے تصور میں آرزو کو بول کر وہ واپس نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے ہیلے برو کیسے ہیں آپ اپنے بھائی کے پاس بیٹھتے کافی کا کب ان کے جانب بڑھانے سے ان کا حال بھی پوچھا جاتا ہے میں فیٹ ہوں تم سناو آج روزہ تو نہیں لگا آواز کافی کا سیپ لیتے شرارت سے پوچھتا ہے بھائی یونین میں اتنی گمزور نہیں ہوں یونین میں اتنی گمزور نہیں ہوں پر پتہ نہیں ماما کو اتنی گمزور کیوں لگتی ہوں میں ایسے مزے کی بات بتاؤں جب گھر پر ہوتی ہونا تو کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے بھوک کا شدت احساس سے ہوتا ہے اور آج تو مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوا آرزو بھائی کی بات پر پہلے مو بنائے بولتی پھر بعد میں انہیں آج گی اپنی کیفیت بتاتی ہے میرا بچہ ماں کو ہمیشہ اپنے بچے کمزور ہی لگتے ہیں پھر جاہے وہ کتنے ہی موٹے کیوں نہ ہو آباز کی بات پر آرزو کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے سچ میں بھائی اصل اس لیے ممہ کو آپ بھی کمزور لگتے ہیں جبکہ آپ کافی ہاتھ تک موٹے ہو چکے ہیں آرزو اس کی بات پر کہ جوہ میں شرارت سے کہتی ہے جس پر آباز موں کھولے خود کو دیکھتا ہے میری جان اس کو موٹا نہیں بولتے یہ جو پورا دن رات میں جم کرنے لگا ہونا یہ اس کا نتیجہ ہے تم کیا جانوں لڑکیاں مرتی ہیں ایسے ڈولوں پر آباز اپنے ڈولے دکھاتا ہے چی بھائی آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بین کے سامنے لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں آرزو بنائے کہتی ہے نہیں کیونکہ تم تو میری دوست ہونا پکی والی اس لیے تم سے بات کرتے ہوئے کا ایسا شرمانہ آباز اگلے اس کے گال کھینچ کر شرارت سے کہتا ہے اوہ ہاں یاد آیا آرزو کچھ یاد آنے پر اچھل کر کہتی ہے آپ کو پتا ہے آج ہونی میں ایک لڑکا آیا تھا آہستہ آہستہ آرزو اسے واسے دورانے سی ہوئی ملاقات کے بارے میں بتا بتاتی ہے شہباش بہت اچھا کیا تم نے بلکہ تمہیں تو اس کے ہاتھ ہی توڑ دینے چاہیے تھے آباز اسے شہباشی دیتے کہتا ہے جس پر آرزو خوش ہو جاتی ہے مجھے پتا تھا آپ یہی بولیں گے ورنہ کومل تو مجھے دمکی دے رہی تھی کہ واقعی میری شکایت کرے گی میں ہر کسی سے لڑتی رہتی ہوں تو میں نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ جا کر کہہ دو شکایت لگا دو آرزو خوش ہوتے بھی اسے اپنی دوست کی باتیں بتاتی ہے وہ دونوں بہن بھئی ایک دوسرے کے پکے دوست تھے جو باتیں کسی سے نہیں کر سکتے تھے وہ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے میں صحیح کا ساتھ دینے کے لیے تمہیں کبھی نہیں روک سکتا جہاں تک رہی بات کسی سے پنگے کی تو میں ہوں نہ کوئی مسئلہ ہوا تو سب سنبھال ہوں گا آباز کی بات پر آرزو مسکرا دیتی ہے دل ہی دل میں رب کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے اچھے گھر ملے ہیں جو ہر حال میں اسے سپورٹ کرتے ہیں اس کی حمد بنداتے تھے مسکراتے ہوئے چاہے کہ ہالی کپ اٹھا کر وہ کچن میں رکھنے چلی گئی تھی اگلے دن آرزو یوں نہیں آئی تو واسے دورانی کے گیٹ پر کھڑا پایا وہ اگنور کرتے آگے بڑھنے لگی جبکہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے مجبورن آرزو کو رکنا پڑا ہائے کیسی ہو واسے دورانی کا انداز دیکھ کر آرزو آئی برو اچھکا کر اسے دیکھتی ہے بات سنیں میں کیا آپ کی کوئی سالوں پرانی دوست ہوں جو آپ مجھ سے بات اتنے بے تکلق پو کر بات کر رہے آرزو کمر پر ہاتھ رہ کر اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیے اس سے پوچھتی ہے جس پر واسے دورانی کے چہرے پر مسکار آ جاتی ہے اب تک تو نہیں ہم آگے اچھے دوست بن سکتے ہیں کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی واسے اس کے سامنے ہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے جس پر آرزو کی آنکھیں پوری کھل جاتی ہیں مطلب اس کے جیسا بتمیز لڑکا آرزو پروکی سے دوستی کرنا چاہتا ہے سوری میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی کرتی کیوں کیوں کیونکہ ہمارا مجب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور جس چیز کے لیے میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے اس کو کرنے کا میں سوچ نہیں سکتی اور اس کے کیوں جواب میں آرزو بہت آرام سے اسے جواب دیتی ہے جس پر واسے کا کہکہ بلاند ہوتا ہے سیریسلی تمہارے اللہ نے تمہیں منع کیا ویسے تمہارے یہ اللہ ہوتے کہاں ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھے بس سنا ہے کہ ایک اللہ ہے جو اس دنیا کو چلاتے ہیں پر خود دکھائی نہیں دیتے پھر وہ تم سے کیسے بات کرتے ہیں واسے اس کی بات پر ہستے ہوئے مزاق اڑانے والے انداز میں پوچھتا آرزو کو افسوس سے خود دیکھنے پر مجبور کر گیا اللہ پاک دکھتے ہیں ہر بات اور بات بھی کرتے ہیں بس اس کے لیے نیت ساپ ہونے چاہیے اور آپ کو کبھی خدا سے بات کرنے کا دل چاہے نہ تو ایک بر قرآن پاک کو کھول کر پڑھ لیجئے گا یقینا خدا آپ سے بھی بات کر لیں گے ارزو کو اس کے لہجے پر غصہ تو بہت آیا پر پھر بھی یہ سوچ کر کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کا افس کا معاملہ ہے اس لیے اس کے بیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے تو اپنے غصے کو پی کر اسے نرم لہجے میں سمجھاتی میرے پاس بات کرنے کو بہت لوگ ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے اللہ سے بات کرنے کی واسے کا اب بھی ویسا ہی لے جاتا جیسے اسے یہ ٹابک بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا آج نہیں پر مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی جب آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا گرنے پر آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا اتنے پیسے ہونے کے باوجود آپ کے اندر سکون نہیں ہوگا تب آپ کو اللہ کی ضرورت پڑے گی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دل سے مانگی ایک معافی پر اللہ آپ کو معاف کر دیں گے آرزو مسکراتے ہوئے کہتی ہوئی اس کے ایک سائٹ سے گزر جاتی اور واسے کو آرزو کی باتوں کو آدھے سے زیادہ تو سمجھ نہیں آئی پر اس کا لہجہ اور اس کی بولتی ہے زلانکیں دیکھ کر واسے دیر تک اسے سوچ میں وہی کھویا رہا ہر سے رمضان مبارک کے روزے گزر رہے تھی اور ان کا جیس سلسلہ ایسا ہی چل رہا تھا اس دن کے بعد واسے ہر روز اس کے انتظار میں گیٹ پر کھڑا رہتا جب وہ آتی تو اس کا راستہ روک لیتا اور آرزو ہمیشہ نرم لہجے میں سمجھاتی جسے سننے کے بجائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہتا اسے یہ آنکھیں اچھی لگنے لگی تھی اور جب بات کرتے ہوئے وہ کبھی آنکھیں چھوٹی کرتی کبھی بڑی کرتی تو واسے کا دل چاہتا کہ وہ بس انہی آنکھوں میں کہیں کھو جائے آج پھر ہر روز کی طرح واسے گیٹ پر کھڑا آرزو کا انتظار کر رہا تھا پر وہ تھی کہ میں نہیں ہی لے رہی تھی انتظار کرتے نو سے اب دس ہونے کو تھے پر آرزو نہیں آئی اور واسے کا دماغ اسے سے پاغل ہو گیا یہ لڑکی بھی نا جب اسے پتا ہے کہ میں روز اس کا انتظار کرتا ہوں پھر آج نہیں آئی موہی موہ میں بڑھ بڑھاتے ہوئے موڑ کر جانے لگا تھا لگتا ہے جب اسے گیٹ سے آرزو دکھائی دیتی ہے کہاں تھی تمہیں اندازہ ہے کہ کتنے دیر سے تمہارا بیٹ کر رہا تھا پل میں اس کے پاس آ کر بازو تھامیں غصے سے کہتا ہے جبکہ آرزو نظر اس کے ہاتھ پر تھی بازو چھوڑے میرا غصے سے اس کے ہاتھ کو چھٹکتے کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ انتظار کرنے کو آپ خود ہی شوک سے اپنا وقت ضائع کرنے کا اور دوسری بات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے دور رہ کر بات کریں اس سے پہلے کہ اس دن کے بعد پہلی بار آرزو نے غصے میں بات کی جس پر واضح زب سے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بناتا ہے بھائی آپ اس لڑکی کی اتنی باتیں کیسے برداشت کرتے ہیں کہیں آپ کو اس سے سجد میں پیار تو نہیں ہو گیا آرزو کے وہاں جاتے ہی وہاں سے قدوس جب کب سے دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تو اس کے پاس آ کر کہتا ہے پیار وہ بھی اس کپڑے کی دکان سے ہا 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 تمہیں کیا لگتا ہے میرا ٹیسٹ اتنا حراب ہے واسے اس کی بات پر ہستے ہوئے کہتا ہے پھر آپ کو اتنا برداشت کیوں کر رہے ہیں دیکھا نہیں کتنی اکڑ ہے اس لڑکی میں اس کا دوست سمجھنے سے کاثر تھا آخر واسی کیا کرنا چاہتا تھا بس یہی اکڑ تو توڑ نہیں ہے اس نے میرا ہاتھ جھٹکا تھا اب دیکھنا تو وہ خود میرے پاس آئے گی مجھے ہاتھ لگائے گی اور تب اس کا ہاتھ جھٹکوں گا بلکل اس کی طرح واسے ہونٹوں پر شیطانی مسکرہ ہٹ سجائے اسے اپنا آگے کا حمل بتاتا ہے پر بھائی میں نے سنا ہے یہ جو پردے والے لڑکیاں ہوتی ہیں یہ ہوت کسی لڑکی کے پاس نہیں جاتی اور نہ کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ صرف ہیسمنٹ کو ہاتھ لگاتی ہیں اس کا دوست کہیں سے سنیں بھی بات جات کر کے اسے بتاتا ہے ہوں پردے والی یہ سب دکھاوا ہے نہ ہوت سے کہتے ہیں آواز سے وہاں سے چلا جاتا ہے پیچھے اس کا دوست بھی کندے اچھکا کر دوسری سمجھ چلا جاتا ہے اسلام علیکم ماما پپا ارزو گھر میں داہل ہو کر بلاند آواز سے اپنے ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے اپنا نکاب اتارتی ہیں والیکم اسلام بیٹا کیسا گزر دن مزمل فروکی سلام کا جواب دیتے اس سے اپنے پاس بلا کر سوال کرتے ہیں بہت ہی برا آرزو باسے دورانے کی آج حرکت یاد کی مو بنایا کہتے ہیں دیکھا دیکھا مجھے پتہ تھا نہ اس کو روزہ لگے گا اس لئے اس کو یونی نہیں جانے دیتی پر رکے رکے ماما آپ تو پوری بات سنیں بغیر ہی شروع ہو گئیں مجھے کوئی روزہ نہیں لگتا بلکہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اپنی ماں کو پھر سے اسی ٹاپک پر شروع ہوتے دیکھ کا آرزو اس کی بات بیچ میں کٹ کر کہتی ہے پھر دن کی برا گزرہ میرے بچے کا مزمل فرو کی پیار سے اس سے پوچھتے ہیں وہ پاپا ہماری یونیورسٹی میں ایک بہت ہی بھی گڑا ہوا لڑکا ہے جو ہر وقت سب کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے آرزو مو بناتے ہوئے انہواسے دورانے کے بارے میں بتاتی ہے بیٹا کس کے بارے میں ایسا نہیں بولتے کوئی بھی انسان پدائشی طور پر برا نہیں ہوتا ہے اسے یہ دنیا برا بناتی ہے اس لئے کبھی بھی کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے مزمل فرو کی ہمیشہ کی طرح اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بچے کو غلط باتوں پر انہیں ڈاڑنے کے بجائے پیار سے سمجھاتے ہیں اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ ان کے تینوں بچے جلدی یار بات سمجھ بھی جاتے ہیں اور اپنی غلطی بھی مان لیتے ہیں پر پپا اگر کوئی انسان بہت زیادہ برا ہو اللہ کو بھی نہ مانتا ہو سب کے ساتھ برا کرتا ہو ہر عادت اس میں پھر بھی نفرت نہیں کرنے چاہیے یہ عارض ہو آپ پوری طرح اپنے باپ کی اور متوجہ ہوگی اور حتی جہ فرو کی پھر سے باپ بیٹی کی باتیں شروع ہوتے دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گی بیٹا انسان کتنا برا ہے اور کتنا اچھا یہ پیسہ کرنے والا ہمارا رب ہے ہم نہیں اور کون اللہ کو مانتا ہے اور کون نہیں یہ اللہ اور اس کے بندے کی اپس کی بات ہے ایک بچے کو اللہ سے اور دین سے اس کے ماں باپ جوڑتے ہیں اور اس کے آس پاس کا محول جوڑتا ہے کیا پتہ جو لوگ مسلمان ہوتے بھی ہدا سے دور ہیں انہیں ہدا سے جوڑنے کی کوشش نہ کی گئی ہو یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑے دیر کے لیے ہموش ہو جاتے ہیں ایک بات اور کہ انسان چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی کسی انسان سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہمیشہ بورے کاموں سے نفرت کرنے چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ اس کو سیدھی راہ چلنے پر ہدایت دے مزمل فروکی اپنی بات کہہ کر ہموش ہو گئے تھے اور آرزو کسی سوچ میں گم ہو گی تھی میں سمجھ گئی پاپا آپ سے میں روز دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سیدھی راہ پر لے آئے آرزو مسکرا کر کہتے ہیں جس پر مزمل فروکی اس کا ماتا چوم لیتے ہیں اور ان کے سارے بچے ان کا غرور تھے پر آرزو ان سے زیادہ عزیز تھی واسے واسے درانی نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے جب اپنے کمرے میں جاتے ہوئے پیچھے سے اسے نوید درانی کی آواز دیتے ہیں ڈیڈ ابھی نہیں مجھے نیند آ رہی ہے لڑکھڑا قدموں سے سار سار لڑکھڑاتی آواز میں رک رک کا بولتا وہ واپس اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے آخر تم چاہتے کیا ہو واسے حالت دیکھو کیا حالت بنا لیا ہے تم نے اپنی نوید درانی اس کو اسی طرح نشک میں دودھ دیکھ کر غصے سے کہتے ہیں تو ممم میری اس حالت کے ذمہ دار بھی آپ ہیں واسے ان کے غصے پر اثر لیے بغیر مڑے خرانستہ ہوا کہتا ہے دیکھو تم میرے اکلوتے بیٹے ہو جس طرح تم اوارہ گردی کرتے ہو پھر رہے ہو اس سا پر میری بہت مدنامی ہو رہی ہے اس لیے وقت ہے سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا ہرچہ پانی بند کر دوں گا نوید درانی کو اب اپنی بندنامی کی فکر تھی اور یہی تھوڑی فکر وہ اپنے بیٹے کی کر لیتے تو آج شاید ایسا شور کی آواز نہ ہوتی نوید درانی کی دوسری بی 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 نین سے جا کر کمرے سے باہر آگی ارے بند کرو یار آ بس کرو اپنی عزت کی پرواہ ممم میری نہیں جب سے پیدا ہوا ہے تب سے آپ پیار کے لیے ترس گیا ہوں واسے اچانک سے چی کر ان کو مزید کچھ کہنے سے رو کر ہوت کو بولتا شروع ہو گیا بولتے ہوئے اس کے آنکھوں میں ہلکی سی نوید چھلک رہی تھی اگر وہ ہوش میں ہوتا تو کبھی بھی یہ سب نہ کہتا نشے پر تو انسان اور اس کے ہوش چھین لیتا ہے اور وہ ہوت بھی کبھی ہوش میں بولنا نہیں چاہتا سب نشے میں بول دیتا ہے اس کے الفاظ سن کر نوید دورانی کوئی چپ لگی تھی کیا ہوا چپ کیوں ہوگے اب بولے نا وہاں سے بھی انہیں چپ دے کر پر نوید دورانی جانتے تھے کہ وہ نشے میں اس وقت اس بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے بغیر اس کی بات کا جواب دیا وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی غصے سے ان کی پشت دیکھ لڑکھڑاتے قدموں سے کم باہر جاتا گار بیٹ پر گر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کب وہ ہوش ہو خواہ سے بلکل بگانہ ہو کر نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے